لوچ نہیں کہ یہ شرم آگئی ہے یہ میں آنا آپ کے لیے بھولے بنا نہیں لے یہ اس طرف دو کمرے ہیں ان پر لینٹر ڈالے گا اس لینٹر کے بعد جی خدا کا واسطہ دعا سے بچالو ہمیں خدا کا واسطہ ہمیں دعا سے بچالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ صاحب خیاریت سے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دل بڑا خوش ہے جی الحمدللہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے میری طرف سے میری ساری فیملی کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک ہو آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے اپنے اپنے گھر کے محول ہوتے ہیں اپنے اپنے گھر کے حالات ہیں سب ہی کے کسی کے اچھے ہیں کسی کے ہماری طرح مارے ہیں جی تو بڑے بڑے دسترخان جو ہے نا سجا کے وہ کچھ شکریں وہ نہیں دکھانے دل ازاری نہ کریں کسی کی اور یہ ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے بھائی کہ جو لوگ روزہ نہیں نہ رکھتے ان کو وہ بڑے بڑے دسترخان ضرور دکھائیں تاکہ کال وہ بھی روزہ رکھیں کہ یا رمضان میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کو اتنی زیادہ نیمتیں عطا فرماتے ہیں چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے مستری بھائیوں نے کتنا کام ماشاءاللہ گھر کا کار دیا ابھی لینٹر بڑھ رہے ہیں بھائی لوگ آپ اچھا یہ کچن اور واشروم کا لینٹر ہے میرے خیال میں چلیں جی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بڑا لینٹر باد میں ڈالے گا ہے وہ بھی پرس ہو جائے گا میرے خیال چلیں صحیح یہ لیول کرنے لگے ہیں میرے خیال میں ماشاءاللہ اور نیچے دو بھائی ہیں وہ مسالہ دے رہے ہیں گرم مسالہ یہ اس طرف دو کمرے ہیں ان پر لینٹر ڈالے گا اس لینٹر کے بعد چلیں چلو محمد چلو یہ چھاتی یار کمزور ہے کچھی ہے چلو 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 محمد علی جو گر نہ جانا ہیترا آجا ہیترا آجا محمد آپ نے مزدوری نہیں اچھی طرح کیا لامہ مل گیا آپ کا ہے چلو محمد چلو 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 ہاں جی دو آسا ہی ٹھیکو آپ چلو دینٹر چلو اس طرف چلو 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 یہ دیکھو یہ ہمارا مسٹری کیا کر رہا یہ ہمارا مسٹری اکسر ہمارا سیمٹی خراب کرتا رہتا ہے مسٹری صاحب یہ کھا رہا لکھائی کر لیے پین سے یہ دیکھو جانب سیمٹ کا توڑے میں لکھائی ہو رہے اوہ 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 پکڑو پکڑو بینا کو اس کے ہمارا چلو 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 نیچے آجو سیمٹ خراب ہو جائے گا بیٹا مسٹری بھائی کہیں گے آپ نہیں رکھ اوہ 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 کیچن کیا ہو گیا بیگا بیگا دیان سے بیگا دیان سے لائیں دی بیگا ادھر ہمیں کوٹا سے ٹیبر رکھ دیں تاکہ ہم یہ آپ کو آلو تو کھاٹ کے دیں نا اور پالا کو کیا بنانی ہے بیگا چلو آج یہ تو بتائیں نا ہم کیا بنانے لگے ہیں بیگا آج کھا بنانے سفیر چاول سفیر اوبلے چاول جس کو کھتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے بنایا ہم میٹھے میں بنانے کے سوئیہ پائے کا سالن تو بیگم ہم نے رات کی بنایا تھا اور صبح سہری میں بھی وہ ہی کھایا اور آج افتاری میں وہ ہی کھائیں گے کیوں بیگم محمد آپ کو پسند ہے پائے کا سالن ہم نے نام کے ساتھ کھائی تھا آج ہم چاول کے ساتھ ساتھ کریں گے کیونکہ میری بیٹیاں جو مولیموں کا خوز کر رہی تھی وہ بھی آئی ہوئی ہیں رمضان گھر میں انشاءاللہ گزرے گا ان کے ساتھ سہری اور افتاری کا مزا آیا کرے گا کیوں آپ کیوں کے ساتھ مزا آیا کرے سہری افتاری کا دعا منہ نہیں ہو ہاں پکڑو 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 دعا کو ماشاءاللہ آج سہری کیا ہے اس رمضان کی پہلی سہری بڑا مزا آیا بڑا دل کو سکون ملائے کیوں ہوئے گا ہنی ہنی بہت اچھا لگا زینب بھی اٹھی ہوئی تھی کیوں زینب براد چویتوں سے سٹوڑ توڑ توڑ کی لاری ہے یہ کام کیوں کہا رہے ہنی بتاؤ یہ کام کیوں کہا رہے ہوئی ماما کہتے ہیں توڑ توڑ کے لے آو جی بیگم آپ نے کہا تھا نہیں نہیں میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا آپ کی مام اتنے بڑے ہیں اتنے سمجھ دار رہے میرے تو سون لو نا نہیں ماما تو بڑے ہیں سمجھ دار ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ بھائی سٹے توڑ کے لاؤ بتاؤ ماما کہہ سکتے ہیں کوئی ماما کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں کبھی ماما نہیں کہہ سکتے یہ دعا اپنی طرح سو لگی ہوئی ہے دعا یہ کیا لیفٹ لگا رہے یہ پائی یہ تو میری پنسل ہے یہ میں وائٹ بورٹ پہ لکھتا ہوں جب ہم سکول والی ویڈیو بناتے ہیں تو کیوں خراب کھا رہے ہوں رمجان میں کسی کا دل نہیں دکھاتے کیوں پاپا دل دکھا رہے ہو یہ خراب ہے دیکھو خراب پکوڑے مجھے بہت پسند رمضان ہو پکوڑے مجھے بہت پسند پاپ سب سے زیادہ پسند پکوڑے پسند 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 آپ ماما کی ساتھ ملکے کچن میں کام کریں افتار جلدی جلدی سے بنائیں بیگم یہ چاول چوڑلی ہے چاول ہمارے بیتر ساف چاول بیٹا لے کیا وہ باہر بیٹھ ہم کار اس جگہ پہ بیٹھ جاتے ہم یہ کسی ہم رکھ لیتے ہیں بسم اللہ ادھر ہم بنائیں گے افتاری کا سمان پھر بیگم ان کو پکائیں گے اور ادھر بیٹھ کے ہم دستر خان لگا لیں گے اور خانہ سرف کریں گے افتاری کریں گے ماشاءاللہ ابھی ہم نے اثر کی نماز ادا کی تھی سبا پانچ ہو چکی ہیں بیگم نے تو میں نے اور بیگم نے اثر کی نماز ادا کر لی ہے اور اب ہم افتاری کی تیاری کرنا شروع کر رہے ہیں اور افتاری کا جیسی کھانا پھر جائے گا میرے خیال میں اتنی دیر میں افتاری کا ٹائم بھی ہو جائے گا اور ہم مل کے افتاری کریں گے میں ہوں اور زینب جس نے روز رکھ ہے محمد نے کوشش کی روز رکھ نہیں کیوں بیگم محمد نے اپنے کیمرو مین بھی روز رکھ ہو ہے انشاءاللہ افتاری میں کل بیگم ہم نے کیا بنایا تھا بھلا ہم نے پائے کھا بنایا تھا اور سہری میں وہ ہی کھایا تھا سہری 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 میں تو پائے ہی تھے سہری گھر والوں کی ہم نے سہری کا انتظام کیا تھا بھائیوں کا بھائیوں کا اور سہری بچوں کا بڑا مزا آیا تھا سبح نائبی تھے کیوں زینب اور کوش کروں گا میں اس بلاگ میں وہ سین سہری کے شامل کروں تو ورنہ نائب تاری کے سین پہ ہم اختفاء کریں گے حضرت صاحب یہ آپ کی اشرارتیں کھا رہے ہو دکھاؤ دعا پکوڑے کھانے آلوی کھانے کچھم کچھے یہ دیکھو یہ دعا دو تھوڑی کھانے گرانے نیچے دو نہیں کھڑیں گے اگر دو این نائب پھر پانی ہو جائیں گے زیادہ پھر پھٹا کھڑے مارے گے جب آئیل درم والی کڑائی میں ڈالیں گے گے دیکھو زینب باہر دیکھو کون آیا یا لیں بیگم آلو تو سارے میند پھر چاول دو بھلا دہ بھلا دائیں اس کو رکھتے ہیں ڈالیں چلیں جی آئیں جی چاول دو اپلا کھا آپ نے دو جانے دکھا چلو جو جا بھی نہیں دکھا آپ نے پاؤں ہوں چلو جی آجو جی آجو دعا چاول دو لکے آگئے ہیں پانی ہوگا ہم کڑائی میکس کروں اور ہم پوڑے کی کیاری کریں چھو نا ساتھا ہے ہمیں ویسن پکڑائیں گے اور ہم میکس کریں گے کڑائی رکھیں گے اس میں آئل ڈالیں گے پھر ہم پوڑے بنائیں گے انشاءاللہ بیگم بسم اللہ ابھی ہم ان کو کرتے ہیں میکس پھر اس کے بنگے پوڑے ماشاءاللہ بیگم کو دکھا لیں کہ اتنا ویسن بہت ہے کہ نہیں بیگم بیگم یہ نظر ایک مارے ادھر ایسنا ویسن بہت ہے کام ہے یہ ابھی وہ ڈالنا پڑے گا جی محمد آپ ادھر آکے بیٹھو ادھر آو پاپا سے کچھ سیکھو یار کس طرح پکوڑے بناتے ہیں او بچوں بچوں کیا کھا رہو کیا کھا رہو کھا رہو کسی لوگ کی او جار کیا محمد آپ بات نہیں کہا سکتے یہ دعا تو کرتی ہی ایسے ہماری دعا یہ لو بیگم یہ اپنے مچمسال دعا لے جو ہے نا یہ کون سی سیمیاں رنگوالی ہیں بیگم یہ تو پھر بچے کھائیں گے نا دودھ ڈالیں گے اس میں جی جی بیٹا آپ لوگوں کے لئے رنگوالی سیمیاں بانٹ رہی ہیں وہ بھی دودھ ڈال کے دعا کہ آپ گندے کام کرتے ہیں آپ منع کیا کرو دعا کو دعا کو ہم سارا دن کروڑ دفع بھی منع کریں گے بس یہ دیکھیں نا پرو دعا یہ بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے یہ بڑھتا ہے دعا سے بچالو ان کو خدا خواستا ہے دعا سے بچالو ہمیں بسم اللہ بسم اللہ پانی پورے ڈالیس میں زیادہ نہ ہو جائے گئے پانی پینا پانی بھی ڈال دیا مجھے پانی بھی ڈال دیا مجھے پانی بھی ڈال دیا اچھا دود ڈال دیا دو جی بیگم صاحبہ یہ مسالہ دیاڑی ہو گیا پکوڑے بنانے کے لئے اس کو آپ لے لیں میں آدھ دو ہوں یہ دو اگلہ نہیں ہے چلیں ٹھیک بیگم ہوں میں آدم دھر ہے پہلے ہمیں ہاتھ دھو لیں پہلے ہاتھ دھو لیں یہ لوگ بیگم صاحبہ بیسٹکٹ کھا نا ہے ہی وہ بیٹا بیٹا آپ کے برنام ہے یہ دعا سارا بکر جی دیاننا بکر جی جو سلاد اگر بناؤں میں ابھی تیار کرنے لگوں سلاد پھر تیار کرنے کے بعد ہوں گا میں پکوڑوں کی کارا ہوں انشاءاللہ چاول تو آپ کے ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ ابھی دام لگنے لگا چاولوں کتنے چاول کافی ہوں سبتو 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 نمجال ہو گیا کوئی بار نہیں میں افتاری کی تیاری سے پہلے اور دسترخان سجنے سے پہلے تھوڑی صفائی کر لوں تاکہ محول خوبصورتہ ہو جائے میرے خیال میں میں یہ چوتھی پانچ بھی دفعہ سپائی کرنے لگا سبتو سب سے لے کے سہری سے لے کے ناجمی اس طریقے لگے ہوئے تو پھر بھار بھار ادھر سے سیمٹ ریت ادھر آتی جاتی ہے پاؤں سے لگ لگ کے بھار بھار سپائی کرنے پڑتی ہے یہ ہمارا کلین بھی جو ہے نا گندہ ہی رہتے ہر ٹائم باقی یہ ہے کہ پہنچ سات دن کے اندر اندر سپائی ہو جائے گی تو پھر مہاد سا اوچھا ہو جائے گا پھر آپ کو پورے دار کا وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ وہ مجھے دینے نا جس میں بنانا ہے برطن دیں اور کوئی دوچار چوریاں دے دیں دوچار کلاریاں دے دیں بھوکتے دیں بندے تھوڑے کاڑنے ہیں کھیرے کاڑنے ہیں ادھر گئے ہیں کھیرے ہیں کھیرے ہیں ہمارے پلیٹ لے لیتا ہے ادھر سے بھی یہ لے لیتا ہوں ٹرے چھوٹے ٹرے میں ہم بنائیں گے جسلا کھی دے کارڈ نے پیاز کارڈ شام کو پیاز نہیں کھاتے اچھا نہیں ہوتا آپ اگر آپ نے اگر تھوڑی بہت حکمت پڑی ہونا تو آپ کو اندازہ ہو شام کو پیاز نہیں کھاتے تو بہر کو کھاتے ہیں بسم اللہ جی بیگم یہ توڑے وارے مسالوں میں پانی زیادہ نہیں ہو گیا جی آپ نے پانی داگا نہیں تھا بیگم یہ آئیل ڈال دیا گھرائی میں درم ہونے والے ہیں اس کا مطلب ہے پکوڑوں کا کام شروع ہو گیا یہ چاول پکے ہوئے ہیں کچھے نیاں لے جاؤں کہیں بسم اللہ جی یہ چاول ہمارے گلاس نہیں ہے بیٹا بڑھتا رکھو دیاں سے گرانے نہیں ہے میرا بیٹا کوئی چیز افتاری کا ٹائم بس ہونے والا ہے اوہی ناو دوبارہ نیا کھانا بڑھانا پڑھ جائیں میں بس صحیح ہے تُس ہی اپنا کام چوکے رکھو در میں بس یہ گیل میں پانی دالوں پھر آپ کو بات سنتا ہوں میں بسکٹ اس نے کھایا نہیں ہے دعا نہیں چھوٹے چھوٹے پیس کار کے پھینکتے ہیں بسکٹ کے ہمارے چھوٹے پھلتار ہو اور ادھر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے آپ بیٹھ آر لو آپ نے کچھ ہو جائے رکھا تھا آپ بیٹھ آرنے لگے ادھر رکھا تھا ادھر ادھر آپ نے پیٹ میں ہو جائے رکھا تھا ادھر بیٹھ کے دعا پڑھو ادھر بیٹھ کے دعا پڑھو دعایں پڑھو سب کے لئے ماما پاپا کے لئے بھی دعایں کرو اور آج پہلی افتاری میں بیگم ہمیں پھلائیں گی آبِ زمزم کا پانی بسم اللہ اس میں ہم تھوڑا مکس کر لیں گے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے ذریعے ہمیں صحت حتہ فرما ساری بیماریاں کرنا فرما دے چکتے کہا جاؤ افتاری کا ٹائم ہو نا پھر وازم ہی آئے گی جب مولانا صاحب کہیں گے افتار کر لو رو جا ہاں ادھر جا پہ باہر واز لگاؤ ہاں رو زیوالو اپنا رو افتار کر لو جاؤ دیکھتے ہیں جی کہا کہتی ہے جی بولو بولو لوشی نہیں کہ شرم آگئی ہے چلیں آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہماری بیگم کا پکوڑے بنانے کا سٹائل دیکھیں چمچ کے ساتھ بیگم چمچ کے ساتھ لوگ چاہدھ کھاتے ہیں آپ چمچ کے ساتھ پکوڑے بنا رہے ہیں جی جی آپ کو پتتہ میں کیسے بنا رہے ہیں اصل میں بیگم شروع سی جو ہے نا چمچ کے ساتھ پکوڑے بناتے ہیں بڑے خلصتہ اور مزیدار بنتے ہیں بیٹا یہ لوگ تو بائی چلو افتاری کرنے دو ہمیں پھر آجانا باہر میں ہمارے سارے چوزے وغیرہ بھی لاکھ ہو گئے ہیں اگر عام سے تسلی سے ہم افتاری کریں گے خوڑے ابھی کافی بننے والے ہیں بیٹا چلو آپیوں کو بھلاو زینب تو آپی ان کو کہو آجاؤ دسترخان پہ افتاری کا ٹائم ہو میرا خیال تھوڑا ہی رہ گیا ہے جی ہمارا سالم بھی گرم ہو چکا ہے یہ وہی سالم ہے جو رات کو ہم نے پائی کا سالم بنایا تھا اور ابھی ہم یہ سرف کریں گے چاولوں کے ساتھ ہیں جی چلو بھائی ساری آپ یہاں آجاؤ بھائی دسترخان پہ جی زینب روزہ تو افتار کرو نا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا یہ ان کی ترتیب بناتے جائیں آپ چاولوں کے ہیں پوڈشن دے ہو جاتے ہیں پھر ان کے سالم ڈالتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ محمد صاحب آپ کا کوڑا یہ زینب بیٹا آپ کا کوڑا بسم اللہ جی ہوگے میرے پوڑے بیگم آپ کو بھی محمد صاحب اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹا یہ یہ اس کے تھوڑا ہوگا یہ صلاحات اور یہ ہوگی بہت ہوں آپ سے دو پھورے اور اور کوئی چیز ہاں جی بھائی کسی نے پانی لینا ہو تو سب سے پہلے مجھے پتا تھا دعا نہیں بول رہا ہے جی اپنا پانی ٹھیک ہے جی اب ہم نے افتاری اس سے پہلے کر لی تھی ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا تھا نا افتاری کا تو اب ہم کھانا صرف کر لیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی نئے ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ